جگے مگے جگے مگے جگے او جی آروں کہ عرش پہ چم کے لانا آمہ ہو جگے مگے جگے مگے جگے او جی آروں کہ عرش پہ چم کے لانا آمہ ہو ادھرے ہی پاؤ کے جھوٹا ہو پیارے مورے شریری کا چامہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم پرہو درود و سلامہ ہو آج آپ نے منطر بھی بہت دن لیا اور ہم سے پہلے آپ نے بہتوں چتر ویدی کو دیکھا ہوگا سباہی صاحب قبلہ بھی دیکھے ہوں گے الحمدللہ مگر جو بات آج ہم بتانے جا رہے ہیں شاید کہ پورے بھارت میں میرے علاوہ کوئی چتر ویدی نہیں بتایا ہوگا آپ کو بہت انمول بات بہت قیمتی بات مائنڈ کو آپ حاصل رکھے گا انشاءاللہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیے گا چتر ویدی کے مطلب کو زندگی بھڑ کے لیے سمجھ جائیے گا انشاءاللہ یہ کیا ہے تیسی میں تیسی میں سمائے کم ہے کیا ہے اس میں کیا استعمال کرتے ہیں کیا استعمال کرتے ہیں پانی پانی کو آپ لو کیا بولتے ہیں جلت بات بولے گا میں ایک لیکن ہم ٹک جائیں گے پانی کو بیہار میں واتر بولا جاتا ہے کوئی بولتا ہے واتر جا کے بولیے اپنے گھر میں اپنی پپو کے امی کے پاس کیا ہے پپو کے امی واتر لاؤ جی کو آٹر اٹھا کے لائے دے گی جی کون بھاشا سکھیا ہے پکلانے آپ ہم کو آگیا ہے دماغ خراب کیجئے گا بھاگتے ہیں کی نہیں بھاگتے ہیں یہاں سے پانی کو کیا بولتے ہیں پانی پورے بیہار میں لگ بھاگ پانی کو لوگ پانی ہی بولتے ہیں یوپی میں بھی پانی کو پانی ہی بولتے ہیں دہلی میں بھی پانی کو پانی ہی بولتے ہیں ممبئی میں بھی پانی کو پانی ہی بولتے ہیں نیپال میں بھی پانی کو پانی ہی بولا جاتا ہے مگر ملک بھارت میں ایک شٹیٹ ہے جسی شٹیٹ کا نام کیا ہے بنگال بنگال میں اس پانی کو کیا بولا جاتا ہے جل نہیں جول کیا بولا جاتا ہے جول ملک بھارت میں ایک اور اسٹیٹ ہے جس کا نام کرلا اور تمیل نالو ہے جہاں کا ابھی ایک آدمی پیدا نے چلا گیا تیر تھی آترا کو نام سنا ہے نا آپ نے کہنا ہے شہاب چطور تو کرلا میں اس پانی کو تنی بولا جاتا ہے یا نیر بولا جاتا ہے اب دماغ حاضر رکھے گا پورے بھارت میں بیہار میں پورے بھارت میں بیہار یوپی دہلی ممبئی میں لوگ پانی کو پانی بولتے اس پانی کو بنگال والے چول بولتے اس پانی کو تمیل نالو والے تنی بولتے اب اس پانی کو بھارت سے اٹھا کر کے لیے چلیے امریکہ میں امریکہ والا اس پانی کو کیا بولے گا واتر بولے گا اب امریکہ سے اٹھائیے لائیے ملک ارب میں ارب والا اس پانی کو کیا بولے گا ماں اب اس پانی کو ارب سے اٹھائیے لائیے ملک ایران میں ایران والا اس پانی کو کیا بولے گا اب آپ ذہن کو حاضی رکھے گا زہر کو حاضر رکھے گا ہر پانی مگر بنگال والا جول بولا ہا تمیلانڈو والا تنی یا نیر بولا ہا امریکہ والا وارٹر بولا ہا عرب والا ماں بولا ہا ایران والا آپ بولا ہا آخر لوگ الگ الگ نام سے کیوں پکار رہے ہیں الگ الگ بھاشا میں کیوں پکار رہے ہیں الگ الگ زبان میں کیوں پکار رہے ہیں تو اس کا جواب آپ کو یہ ملا ملے گا کہ لوگ بدلے جگہ بدل گئی پولنے کا طریقہ بدل گیا زبان بدل گئی جس سماج میں لوگ رہے جس سمودائے میں لوگ رہے جس کلچر میں لوگ رہے جس ماحول میں لوگ رہے اسی ماحول کی زبان میں اسی کلچر کی زبان میں اپنی اپنی زبان میں لوگ پکارنے لگے اپنے اپنے نام سے لوگ پکارنے لگے مگر اوئے خال چتر ویدی سنو اوئے خال چتر ویدی سنو پھلے لوگ اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے بھاشا میں پکار رہے ہیں کوئی واتر بلہا ہے کوئی ماں بلہا ہے کوئی آپ بلہا ہے کوئی تنی بلہا ہے کوئی جول بلہا ہے بھاشا انیک ہے مگر سب کا معنی ایک ہے بھاشا انیک مگر سب کا معنی ایک ہے پانی اسی طرح میرے نبی کو آپ کے نبی کو کسی نے اپنی کتاب میں کل کی اوتار کہا کسی نے جھگت پتی کہا کسی نے نراشنش کہا کسی نے محمد کہا بھاشا علی کا نظم سب کا معنی ایک ہے جناب محمد الرسول اللہ بھاشا علی سب کا معنی اب یہ سن لیے تو پاور نبی بھی سنیے لیجی سنا دیں سنا دیں حاضر ہیں ایک مہاراج ہمارے جلیشور میں جمعہ کے دن جلیشور سے تھوڑا پیچھے مٹھیانی میں جمعہ کے دن ایک مہاراج سے ملاقات ہوئی مہاراج نے کہا مولانا ایک بات پوچھیں ہم نے کہا پوچھئے کہا چلے بھائی ابھی جانا نہیں ہے ابھی سننا ہے نبی کے پاور کو سنینا ابھی جانے کی بات ہے آپ سے زیادہ جلی تو ہم کو ہے ترین پر کرنا ہے پوون ایکسپریس ہم لگ بھگ حضور یعنی کہ آج پہ تاریخ بیس بیس ہے اٹھارہ سترہ سترہ کی رات ہے لگ بھگ چار تاریخ سے ہی ہم ترینے بس میں ہیں آپ کی دعا سے دعا کیجئے کہ تو چار سال اور ترینے بس میں رہے ہیں دعا کرنا ہے کہ ہمیں شام ترینے بس میں گھر کا مون نہ دیکھے اللہ اللہ حقیقت فرما رہا ہے پاور نبی سنیے نبی کے پاور کو سمعات کیجئے مہاراج نے کہا مولانا شکر کا دن تھا جمعہ کا دن کہا ایک بات پوچھے مولانا ہم نے کہا پوچھئے کہا مولانا ایک بات بتائیے آپ لوگ ہر شبہ میں ہر شبہ میں اپنے نبی کی شان اپنے نبی کی بات بیان کرتے ہیں موگر مولانا آپ کو پتا ہے آپ ہمارے دیوتا کے پاور کو اشکری کو جانتے ہیں میں نے کہا مہاراج ہم کیا جانے ذرا آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ آپ کے دیوتا میں کیا پاور ہے آپ کے مہا پرش میں کیا پاور ہے مہاراج نے کہا مولانا سنیے آپ تو اپنے جلسوں میں آپ تو اپنے شبہ میں اپنے نبی کے پاور کو بتاتے ہیں مگر میرے مہا پروشوں کے پاور کو دیکھئے میں نے کہا مہاراج بتائیے کیا پاور ہے مہاراج نے کہا ہمارے دھرم میں ایک دیوتا ہے ایک مہا پروش ہے جس کا نام نقل کفر کفر نباشت کے ماتحط سنیے گا جس کا نام رام ہے جس کا نام رام ہے میں نے کہا آگے کہیے اس نے کہا اس کے پاس بہت پاور ہے میں نے کہا کیسے اس نے کہا اس لیے کہ جب راجہ جنک جنک پردھام نیپال پہ شرط رکھی تھی کہ جو میرے دھنوش کو اٹھا لے گا اس سے میں اپنی پتری سیتا کی ویواہ کر دوں گا بڑے بڑے مہا پروش آئے بڑے بڑے بلوان آئے بڑے بڑے طاقتور آئے کوئی اس دھنوش کو نہ اٹھا پائے مگر جب راجہ دشرت کا بیٹھا ملک بھارت زیلا فائز آباد شہر ایوتیا سے چل کر کے جب ملک نیپال جرک پردھام پہنچے تو دھنوش کو ایک ہی جھٹکے میں اٹھائے اور اٹھا کر کے توڑ بھی دیئے اور توڑ کر کے پھیک بھی دیئے جب پھیکے دھنوش کو ایک ہیسے کو تو سولہ کلومیٹر دور جا کر گرائے تو سولہ کلومیٹر دور جا کر جو گرائے وہ جگہ دھنوشہ ہے تو دھنوشہ دھام کا لائے ایک ہیسے کو دھنوشہ میں پھیکے ایک ہیسے کو جرکپور میں ڈالے وہ دھنوشہ دھام کا لائے یہ جرکپور دھام کا لائے زہر کو حاضر کیجئے گا آج آرمی میں بھرتی ہونے لوگ جائے پانچ میٹر چھ میٹر آٹھ میٹر گولا پھیکنے کی بات ہوتی ہے لوگ پھیک نہیں پاتے ہیں مگر وہ مہا پروش ایک جگہ کھرا ہو کر کے دھنوش کو سولہ کلومیٹر دور گرائیا کوئی گرا سکتا ہے کوئی پھیک سکتا ہے نہیں پھیک سکتا مہاراج نے کہا مولانا دیکھا اپنے پاور میں نے کہا دیکھ بھی لیا سن بھی لیا دوسرے بغل سے ایک اور مہاراج اٹھے کہے نہیں مولانا اس سے زیادہ مہا پروش تو ہنومان ہے میں نے کہا کیسے اس نے کہا جب لچمن بیمار پڑ گئے لچمن کے لیے جنمگوٹی لانے کے بات ہوئی جب ہنومان لنکا گئے پہاڑ پہ کھوز چالو کیے تو جنمگوٹی نہ ملا تو پورے لنکا کے پہاڑ کو ہتھوے پہ اٹھا کھا کے لے آئے اس لیے سب سے زیادہ پاور فل سب سے زیادہ مہا پروش وہ ہنومان ہے میں نے کہا مہاراج آپ لوگوں نے تو کہہ لیا ہے مگر ذرا میرے نبی کے پاور کو دیکھئے میرے نبی کی طاقت کو دیکھئے میرے نبی کے شکتی کو دیکھئے میرے نبی کے کیپی سیٹی کو دیکھئے مہاراج نے کہا کہ آپ اب بھی بولنا چاہیتے ہیں میں نے کہا بولنا نہیں چاہتے ہیں ابھی تو ہم بولنا شروع کیے ہیں آپ سرنا شروع کیجئے مہاراج نے کہا کہ یہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا سرئے جب آپ کا مہا پروش نیپال میں آیا تھا پوری جوانی میں آیا تھا دھنوش کو اٹھایا تھا شادی کی وجہ سے اٹھایا تھا دھنوش کو توڑا تھا شادی کے لیے توڑا تھا دھنوش کو پھیکا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر کے زمین پہ سولہ کلومیٹر دور پھیکا تھا آپ کا دوسرا مہا پروش جب لگتا گیا جنم بوٹی لانے نہ ملا تو پروت کے قریب جا کر کے ایک پہار کو صرف جو پہار آسمان میں نہیں جو پہار زمین میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس پہار کو ہاتھ کو اٹھا کے لے آیا آپ کے دیوتاؤں کا تو یہ پاور ہے کہ دونوں جوانی میں ایک نے جوانی میں پہار کو ہاتھ کو اٹھا کے لائیا ہے ایک نے جوانی میں دھنوش کو توڑا ہے اوہ مہاراج آئیے بعد تو آپ کے دھرم کے مہا پروش کی ہے مگر ذرا میرے دھرم کے قریب آئیے میرے مذہب اسلام کے قریب آئیے میرے نبی کے پاور کو ملاحظہ کیجئے مہاراج نے کہا مولانا بتائیے آپ کے نبی کا کیا پاور ہے میں نے کہا مہاراج سنیے میرے نبی کا پاور یہ ہے میرے نبی کے شکری کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی کے جوانی کی بات کو چھوڑیے میرے نبی کے بچپنے کا عالم ہے جھولا میں آرام فرما رہے ہیں حلیبہ سادیہ کا بیان ہے کہ جب میں مصطفیٰ کو دیکھنے گئی تو میں کہا دیکھی جب میں مصطفیٰ کو دیکھنے گئی تو میں نے کہا دیکھا کہ مصطفیٰ جھولے میں آرام فرما رہے ہیں بچپنے کا زمانہ ہے مصطفیٰ جھولے میں ہے اور مصطفیٰ کی اونگلی مبارک آسمان کی جانب ہے مصطفیٰ زمین پہ ہے مصطفیٰ کی اونگلی مبارک آسمان کی جانب ہے مصطفیٰ کی اونگلی جدھر جدھر جا رہی ہے آسمان کا چاند ادھر ادھر جا رہا ہے مصطفیٰ کی اونگلی دائے جائے آسمان کا چاند دائے جائے مصطفیٰ کی اونگلی بائے جائے آسمان کا چاند بائے جائے محطفہ کی اونگلی سرہانے جائے آسمان کا چاند سرہانے جائے محطفہ کی اونگلی پائی دی جائے آسمان کا چاند پائی دی جائے میں نے کہا مہاراج سنیے آپ کا دیوتا تو زمین پہ گھرا ہو کر کے زمین پہ سولہ کلومیٹر دور تھے گا ہے دھنوش کو مگر میرے نبی کے پاور کا یہ عالم ہے کہ زمین پہ بائٹ کر کے آسمان کے چاند کو گھوم رہے ہیں مہاراج سنیے جب میرے نبی کے بچ بلے کا یہ پاور ہے بچ بلے کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے جوانی کا عالم کیا ہوگا میرے نبی کے جوانی کا عالم کیا ہوگا انشاءاللہ اگر حیات پاقی رہی لگ بھگ ایک گھنٹہ افضلوہی نے پرواہی دیا ایک گھنٹہ پچ منٹ ہوئی گیا ہے ہے نا انشاءاللہ آج ہم لگ بھگ تقریر کیے ہی نہیں سباہی صاحب آپ کی شکایت ہم پر باقی ہے یہ آپ شکایت کر سکتے ہیں اس لئے کہ آج تقریر ہوئی نہیں ان لوگوں نے تقریر کروایا نہیں تقریر کیا نہیں جاتا ہے تقریر کروایا جاتا ہے یہ تقریر مطلب ہوئی نہیں ہے جو تقریر کرنے کے لئے آئے تھے جو مائنڈ لے کر کے آئے تھے جو مڈ لے کر کے آئے تھے نیپال سے آپ کی محبت میں وہ مڈ آپ نے اس مڈ کو آپ نے برقرار نہیں رکھا ٹھیک تھاک نہیں رکھا سلامت نہیں رکھا اپنی جگہ پہ نہیں رکھا اس لئے انشاءاللہ تقریر پھر دوبارہ ہو